اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان آرجے کاسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں لہل ٹی وی پاکستان ناظرین آج موجود ہے ہم ایک ایسی پرسنیلٹی کے گھر پر جنہوں نے دو ہزار آٹھ میں الیکشن لڑا دو ہزار تیرہ اور دو ہزار اٹھارہ میں کافی ووٹوں سے آپ نے لوگوں کے دلوں پر راج کیا ابھی بھی ان کا ایک مشن ہے دو ہزار تیس میں دوبارہ سے الیکشن لڑنے کا ہم ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے کہ انہوں نے سیاست کا آغاز کب سے کیا تھا اسلام علیکم جی والیکم محترمہ کیسی طبیعت ہے آپ جی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک محترمہ آپ کے بارے میں لوگ جانتے تو ہیں میرا طارف کروانے کا بنتا نہیں ہے ماشاءاللہ آپ نے انہیں ایک سو بطالیس میں بھی لڑا الیکشن اٹھتیس میں بھی لڑا اٹھتیس میں پھر بدقسمتی یہ ہوئی کہ دو ہلکے بن گئے آپ کو پھر سینتیس میں آنا پڑا ہمارا پہلا سوال یہی ہوگا کہ آپ نے سیاست جب سٹارٹ کی تھی تو کس طرح سٹارٹ کی تھی آپ نے سوچا کیسے میں سیاست میں آوں بہت شکریہ یہ بات اکثر قاسم مجھ سے پوچھتے ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں اس کو ان ڈیٹیل جو ہے بتاؤں تاکہ سب کو یہ پتا چلے دوہزار آٹھ میں جسی کہ سب لوگ جانتے ہیں محترمہ بین نظیر بھٹو شہید پاکستان آئی تھی دوہزار ساتھ میں تو میں بھی ان کے ساتھ آئی تھی اور پھر دوہزار ساتھ میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں این اے ون فور ٹو میں الیکشن لڑوں میں کوئی الیکشن لڑنے کے کوئی ارادتاں یا کوئی پلان کر کے میں سیاست میں نہیں آئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خود سے بھیجا ہے کہ میں جاؤں اور وہاں جا کے ان لوگوں کے لئے کام کروں عوام کے لئے عوام کے لئے کام کروں کیونکہ میں کوئی پلانر سیاستدان نہیں ہوں بی بی نے مجھے اس حلقے میں بھیجا میں نے وہاں الیکشن لڑا جس طرح کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا الیکشن تھا رانہ اور نہ کئیوں کے درمیان میں ایک الیکشن تھا مجھے بہت سپورٹ کیا لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا اور بڑا اچھا الیکشن رہا میری بدقسمتی یہ تھی کہ جب الیکشن کمپین بہت اروج پر تھی تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئی اور چونکہ مجھے لانے والی وہ تھی تو میں اس کے بعد بہت ڈس آٹ ہو گئی تھی خیر پھر یہ سوچ کر دوبارہ سے اٹھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سب کام ہوتے ہیں کہ میرا یہاں آنا مجھے اس طرح بھیجنا سیاست میں اور پھر یوں بی بی کا چلے جانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں میری اس وقت ان لوگوں کے ساتھ عوام کے ساتھ اتنی کمٹمنٹ ہو گئی تھی کہ میں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی پھر میں نے یہ سوچ لیا کہ مجھے اب ان کے لئے کام کرنا ہے اور ویسے بھی وہ ہلکا ایک ایسا ہلکا تھا جہاں پہ لوگ وہ طبقہ بہت برے طریقے سے پیسا ہوا تھا وہاں میں نے الیکشن لڑا لوگوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا گو کہ میں وہ الیکشن ہار گئی لیکن مجھے بہت 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 زیادہ ریسپیکٹ اور عزت اور پیار مجھے وہاں سے مل پپل پارٹی سے جن کو لوگ اس ٹائم پسند اتنا زیادہ نہیں کرتے تھے اس کی کیا وجہات تھی کہ آپ نے اس کے باوجود تیس ہزار ووٹ حاصل کیے میں سمجھتی ہوں کہ شاید وجہ یہ تھی کہ وہاں ان دو گھرانوں کے درمیان میں الیکشن کوئی لڑنے کو تیار نہیں تھا جبکہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ یہاں پہ کوئی آئے اور ان کو ان دونوں گھروں سے بچائے میں وہاں گئی اور میں نے اپنی بھرپور کوشش کی اور تمام برادریوں نے کسی ایک برادری نے تو میں نہیں کہہ سکتی تمام برادریوں نے یا اس خاص طبقے نے جو پوری طرح سے انتظار میں تھے ان تمام لوگوں نے مجھ میں ایک امید نظر آئی شاید ان کو اور ان لوگوں نے بھرپور میرا ساتھ دیا کہ میں آ کر کچھ یہاں پر بہتری لے کر آوں گی تو میرا خیال ہے کہ یہ سب بس ان سب کی مہربانی ہے اور اس میں کوئی ایسی خاص بجا تو مجھے نظر نہیں آتی ہاں یہ میں نے ضرور کیا تھا کہ میں گھر گھر گئی تھی ووٹ مانگنے میں نے کوئی چودریوں کی طرح گھر میں بیٹھ کر اس طرح سے نہیں میں کھیتوں میں بھی جاتی تھی میں عورتوں کے پاس گھروں میں بھی جاتی تھی میں جھوپڑیوں میں بھی جاتی تھی اور جا کر یہی ریکویسٹ کرتی تھی کہ میں آپ لوگوں کے لیے آئی ہوں تو آپ میرا ساتھ ہیں اس کی کیا وجہات ہے کہ لوگ ابھی بھی تقریباً بارہ سال گزر گئے ہیں آپ کو ابھی بھی انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں جی اس میں میرا کوئی نہیں ہے یہ سب ان کی محبت ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر مجھے کوئی ایک دفعہ بھی محبت سے کوئی رکھتا ہے تو میں ضرور یہ کوشش کرتی ہوں کہ اس کو یاد رکھوں اور اس کو اس سے دگنی محبت اور عزت اس کو دوں یہ میری کوشش ہوتی ہے اور شاید میری کوئی بھی کوشش جو ہے وہ بغیر کسی مقصد کے ہے میرا مقصد صرف ایک ہے کہ مجھے عوام کی خدمت کرنی ہے مجھے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے مجھے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور خاص طور پر اس طبقے کی خدمت کرنی ہے جس کو عام طور پر لوگوں نے اگنور کیا ہوا ہے اس پیسے ہوئے طبقے کی آواز کو میں نے آگے لے کر جانا ہے جن کی کوئی نہیں سنتا میں نے دیکھا ہے کہ یہاں آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں کلچر ایسا ہے کہ ایک عام آدمی صرف وہ ووٹ دینے کا گنے گار ہوتا ہے باقی اس غریب کو اگر ایک چھوٹا سا بھی کام ہے تو وہ اس گاؤں کے چودری کے پاس جائے گا وہ پھر چودری آگے ایم این اے یا ایم پی اے سے بات کرے گا پھر وہ کہیں جا کر اس غریب آدمی کا کام ہوگا نہیں ہوگا ہم سب نہیں جانتے میں نے اس کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ میرے پاس کوئی بھی ایک شخص مختص نہیں ہے میرے پاس جو بھی آئے وہ بغیر کسی ریفرنس کے آئے بغیر کسی اس کے آئے میں ہر ایک کی بات اسی طرح سنوں گی جس طرح میں کسی چودری کی بات سنوں گی میرے لیے تمام لوگ جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں آپ نے جو اپنی تعلیم حاصل کی تھی ابتدائی اور عالی تعلیم وہ کدھر کدھر سے کی تھی اور محترمہ کے ساتھ جو بے نظیر کے ساتھ وہیں میں سکول جاتی تھی اور اس کے علاوہ جو تھی کچھ میں نے کسور میں پڑھتی رہی کیونکہ میرے والد صاحب کا گھر کسور میں بھی تھا پھر میں لہور میں تعلیم حاصل کرتی رہی اور پھر گراجویشن کرنے کے بعد میں لندن چلے گئی تھی پھر لندن جا کر میں نے وہاں پہ پڑھائی کی اور اپنی پریکٹیکل زندگی کو وہاں شروع کیا محترمہ بنظیر بھٹو شہید کے ساتھ میرا تعلق میرے والد صاحب حاجی محمد صدیق المعروف شادی خان کے نام سے وہ جانے جاتے تھے انہوں نے بھی الیکشن لڑا تھا ان کی وجہ سے میں محترمہ بنظیر بھٹو شہید سے چونکہ میں پیدائشی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تھی تو اس حوالے سے میرا محترمہ بنظیر بھٹو شہید کے ساتھ تعلق تھا جی بلکل میں نے آپ سے ایک گیس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا اس سے پہلے میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ جو انڈیا میں آپ کا گاؤں تھا اور آپ کے والد صاحب ادھر آئے تھے وہ آپ کے والد صاحب ادھر حیات آگئے تھے یا ادھر ہی نہیں جی میرے دادا جی یہاں آئے تھے اور اس وقت جب آئے تھے تب تو میرے والد صاحب اتنے بڑے شاید نہیں تھے تو جی تو وہ پاکستان آگئے تھے اور انڈیا میں ہمارا گاؤں گڑگاما کے پاس تھا نگینہ جی بلکل اب ہم آگے بڑھیں گے سوال کی طرف جو مجھے بھی بے چینی سے انتظار تھا اچھا محترمہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ایم پی اے بھی نہیں ہوئی تھی ایم این اے بھی نہیں ہوئی تھی صرف اس سے پہلے آپ نے ایک ایم این اے کا الیکشن لڑا تھا این اے 142 میں تقریباً تیس ہزار بوٹ آپ نے حاصل کیے تھے اس کے باوجود آپ نے اتنا بڑا منصوبہ گیس کا راجہ جنگ اور اس کے اردگرد کے گاؤں میں محلوں میں گیس ان لوگوں کو دے دی خواتین کو دے دی جو پہلے چونوں میں دھویں سے مر رہی ہوتی تھی آج وہ ماشاءاللہ اپنے گھروں میں کچن میں بیٹھ کے گیس استعمال کرتی یہ کیسے کیا آپ نے بغیر ام این اے بغیر ام پی اے شیپ یہ جذبات ہوتے ہیں بہرحال یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ راجہ جنگ میں مصطفہ باد میں لکھنے کی میں گیس دی میرا بس چلے تو آپ یقین کریں کہ میں دور دراز کے جو گاؤں ہیں نا دہات کے ایک ایک دھاری پر گیس پہنچا دوں یہ ہوا ایسے تھا جی کہ جیسے کہ میں نے الیکشن ان اے ایک سو بطالیس سے لڑا تھا پھر ایک ایسا ٹائم آ گیا کہ ہمارے اس حلقے میں یہ جو مصطفہ باد والا حلقہ تھا اس میں رو مظر حیات صاحب تھے جن کی جالی ڈگریوں میں تھی تو اس ٹائم پر ایسا تھا کہ شاید اس حلقے میں بائی الیکشن ہونا ہے جب بائی الیکشن ہونا تھا تو پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ یہاں دینا تھا اس وقت سلمان تاثیر صاحب گورنر تھے اور پارٹی نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں پر ہم جو ہے مضبوط امیدوار ناصرہ میو کو الیکشن بائی الیکشن میں وہ لڑوائیں گے میں اس حلقے سے آنا نہیں چاہتی تھی ایک سو بطالیس سے میں نہیں آنا چاہتی تھی یہ بھی لوگوں کو تھا کہ شاید میں جان بوجھ کے چھوڑا نہیں ایسا ہرگز نہیں تھا لیکن پارٹی لیڈرشپ نے مجھے مجبور کیا اور بہت زیادہ مجبور کیا جب مجھے اس حلقے میں موف کرنے کے لیے بھیجا گیا تو میں نے آ کے دو چار مسائل کو سنا میرے دماغ نے کام کیا کہ جب مجھے اتنی خواہش اور زبردستی کے ساتھ بھیج رہے ہیں تو اس وقت میں اس چیز کو فائدہ اٹھاؤں یوٹلائز کروں میں نے یہ سوچا کہ مجھے ٹھیک ہے آپ بھیج رہے ہیں میں چلی جاتی ہوں لیکن مجھے وہاں پہ اس علاقے میں یہ گیس بھی چاہیے نادرہ بھی چاہیے وابڈہ بھی چاہیے اور چونکہ گورنمنٹ تھی پاکستان پیپرس پارٹی کی تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ جب یہ کہا تو حالانکہ مجھ سے علاقے کی ڈیمانڈ نہیں تھی یہ میں پہلی کینڈی ریٹ تھی جو خود سے لے کے جا رہی تھی مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا تھا کہ میں راجہ جنگ میں گیس لے کے جاؤں اور مجھے کوئی کیسے مجبور کرتا یہاں بیس سال سے ایمین ایم پی اے رہنے والوں نے تو کچھ کیا نہیں تھا تو میں نے جب وہ گیس لے کر گئی اور جب میں نے کام شروع کیا تو وہاں کے پرانے جو سیاست دان تھے ان کو بڑی تکلیف شروع ہو گئی تھی اور اس سلسلے میں بڑی ہماری جو تھی وہ مشکلات کا ہمیں سامنا بھی ہوا بہت ساری مشکلات ہمیں پیش آئیں لیکن یہ کہ وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم پھر وہاں گیس کس طرح سے لے کر گئے جو آج تک کوئی وزیر بھی لے کر نہیں گیا اس طریقے سے کیونکہ مجھے ایک بات لگ دی تھی میرے خلاف ایک پروپیگنڈا بنا دیا گیا تھا کہ یہ گیس تو فلان لے کے آ رہا ہے فلان لے کے آ رہا ہے پھر میں نے یہ کہا کہ اب مجھے گیس اس طرح لے کے نہیں جانی مجھے اب گیس لے کے بھی جانی ہے مجھے ٹیم بھی ساتھ لے کے جانی ہے اور مجھے اسی دن کام کر کے آنا ہے دبنگ طریقے سے کر کے آنا ہے جس طرح سے انیل کپور نے جو ہے وہ ایک دن کے سی ایم میں کیا تھا جی تو وہ پھر اس طریقے سے میں نے کہا جی میں جاؤں گی ادروائز میں نہیں جاؤں گی اور پھر وہ دیکھیں میں بڑی مشکور ہوں ان کی میں نے جو کہا انہوں نے مجھے دیا اور میں وہاں لے جانے میں کامیاب ہوگی میں یہ سمجھتی ہوں کوئی کام کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایم پی اے اے میں نہیں ہوں آپ کا جو جذبہ ہے وہ ان تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے جب آپ یہ ٹھان لیتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد ضرور کرتا اور میرے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ میرے تمام تر ان کاموں میں میرے اللہ نے میری مدد کی ہے کیونکہ میں دن رات میں نماز میں یہ دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ میں جو لوگوں کی امیدیں ہیں ان پر مجھے پورا اترنے کی توفیق عطا فرما میں ان لوگوں کو وہ کچھ دے سکوں ان کو یہ بتا سکوں کہ میں ان کے لیے آئی ہوں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے میں بس یہ چاہتی ہوں کہ مجھے ایک دفعہ موقع دے دیں میں آپ لوگوں کی نمائنگی بہت بہتر طریقے سے کر سکوں گی اور جو بھی میرے بس میں ہوگا وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈلیور کروں گی اور پھر وہ میرے اللہ نے میری مدد کی اور میں نے وہ بغیر اس کے الیکٹ ہوئے ہی ہم نے یہ تمام چیزیں ڈلیور کرنے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے آسانی کی بہت شکریہ اپنے میزبان آرجے قاسم کو دیجئے اجازت اگلے پروگرام کے ساتھ پھر دوبارہ سے ملیں گے اللہ حافظ